جب میری تماکو کی فصل اس طرح سوخنا شروع ہو گئی تو میں نے علاج کیا اس کا اور یہ کس طرح ریکاور ہوئی یہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پہلے اس طرح ہونا شروع ہو گئی تھی یہ پتے جو ہیں وہ سوخنا شروع ہو گئے تھے بلکہ پورا پودہ سوخنا شروع ہو گیا تھا یہ میں نے سپریہ کیا جیس کو بایر کا ایلیٹ ایک اکڑ پر ایک پیکڑ سو لیٹر پانی میں سپریہ کرنے کے بعد میں اچھے دن کے بعد میں نے آپ کو دوبارہ فیڈ ویزٹ کرواتا ہوں یہ سپریہ میں نے کروایا جناب اگر آپ کی تماکو کی فصل کو اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے تو آپ یہ سپریہ کریں یہ بلکل ریکاور ہونا شروع ہو جائے گا بیماری سے جو ہے پودے یہ چھے دن کے بعد یعنی تیرہ کو میں نے تیرہ مارچ کو کروایا تھا مجھے یہ بیماری نظر آئی تھی اسی دن میں نے سپریہ کروایا تھا پھر انیس مارچ کو میں نے یہ دوبارہ یہ دیکھیں یعنی کہ جو پتے جن پر بیماری آئی تھی وہ تو ڈیمیج ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر ریکاور ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکل یہ چھے دن کے بعد ہیں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ ضرور کریں یہ چیک کر لیں نیچے سے پتے جو ہیں وہ سائیڈوں سے سکھیں لیکن اوپر سے پھر ریکاور ہو کے اوپر ان کی گروت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے یہ جہاں تک آپ کو سکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں تک بیماری نے ٹھیک کیا تھا پھر سپریہ کرنے کے بعد جو اوپر والے پتے ہیں یعنی کہ جو بلکل تندرس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بعد میں ریکاور ہو کے اچھے نکلے ہیں تھینکو فور واشنگ اللہ حافظ